بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی المنی وعلی آلیہ وسلم رسیم صبح کا پیغام لے کر حضرت خدمت ہے عزیز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو دل میں بساؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو خدا کی قسم دل میں بساؤ سچ کہتا ہوں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق مبارک کو دل میں بٹھانے سے جو لطف ملے گا نا زندگی کا جو لطف ملے گا یقیناً وہ دنیا کی کتنی بھی بڑی سہر و سپاٹا آپ کے پاس ہو دنیا کی جیسی بھی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں ان کو دل میں بٹھانے سے نہ وہ راحت مل سکتی ہے نہ وہ چین مل سکتا ہے نہ وہ سکون مل سکتا ہے ہائے اللہ ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا درس ساری دنیا کو دیا کر اپنی نسلوں کو اپنے اہل و ایال کو آپ عورت ہیں تو اپنے شہر کو آپ آدمی ہیں مرد ہیں تو اپنی بیوی کو اپنے گھر کے خواتین کو اپنے گھر کے مربوں کو اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیش کیا کر اس روز میں دیکھ رہا تھا کوئی عربی بچہ تھا کہ کلاس میں وہ آتا جاتا تھا ایک روز استاد جی نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہے تو وہ چھوٹا بچہ ایسے پلک کر رویا جیسے اسے آج ہی پتا چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے خوب رویا وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس کر کے وہ بچہ ایسا رویا ایسا رویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا تھا روتا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ تنہائیوں میں ہوا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں اگر آپ خود پڑھتے ہیں تو پڑھا کریں اور اگر آپ خود نہیں پڑھتے ہیں سنا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں سنتے رہیں اور دروش شریف پڑھتے رہیں تنہائیوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو یاد کیا کریں اور ایسی تنہائیوں میں بیٹھیں کہ آپ بس ایک طرح سے یاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو جائیں اور بس پھر آپ ہوں آپی تنہائیوں ہوں عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپا دینے والا دل ہو اور برسنے والی آنکھیں ہو اور اس وقت میں اللہ سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کر کر کے مناجات کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کر کر کے اللہ سے باتیں کیا کریں یا اللہ تُو نے ہمیں اس عظیم و شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں بنایا ہے جن کو یا اللہ تُو نے چاند اور سورس سے بھی زیادہ بلندی اطاف فرمائی یا اللہ تُو نے ہمیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں بنا کر ہم پر احسان فرمایا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی چاند پر بھی تھی سورج پر بھی تھی آقا جی یا اللہ آپ آپ نے ہمیں ان عظیم و شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں بنایا ہے جن کی امگلیوں کا اشارہ چاند بھی سمجھتا تھا یا اللہ تُو نے ہمیں اس عظیم و شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں بنا کر ہم پر احسان کیا ہے جن کو ہماری شفاعات کا حق دیا ہے ایسی باتیں کیا کرو اللہ سے ترحائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر اور ان باتوں کو اتنے گہرائی سے کیا کرو اتنے ڈوبے ہوئے دل سے اتنے عاشقانہ دل سے ان باتوں کا ذکر کیا کرو کہ آپ کے جذبات آپ کا قابو کھو بیٹھیں آپ کے جذبات آپ کے قابو سے نکل جائیں کبھی بستر پر لیٹ گئے ہیں بیوی صاحبہ ادھر کو لیٹی ہوئی ہیں آپ ادھر لیٹے ہوئے ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے تکیہ میں موج چھپا چھپا کر بلک بلک کر کبھی آپ کے آنسو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بہرے ہو اور ان کا شاہد آپ کا تکیہ بن رہا ہو آپ کا بستر بن رہا ہو آپ کی بیوی کو بھی پتا نہ چلے کبھی ایسا بھی ہو اور کبھی اس کو پتا بھی چلے تو وہ بھی آپ کے ساتھ پھر اپنے دل کو تڑپانے لگے اپنی آنکھوں کو بہانے لگے ہاں ایسے عشق کی بات کرو ایسے عشق کی بات کرو ایسے عشقان روش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا کرو ترہائیوں میں بیٹھ کر یاد کیا کرو اور پھر رویا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رویا کرو جیسے میں پہلے بھی کہا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعاوں میں رونا جانتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعاوں میں رونا جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کر کے رونا نہیں جانتے ہیں مجھے تو یہ بے مربت ہی لگتی ہے میں کسی پر کمنٹس نہیں کر رہا ہوں لیکن سچ بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ تمہارا حال بے حال کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجادات کی یاد تمہارے حال کو بے حال کر دے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو اور ان کے لئے توبہ کرو ایسے توبہ خروتے سے وہ تمہارے لئے توبتے تھے ان کے تڑپنے کو نہ بھولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تڑپنے کو نہ بھولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان راتوں کے ہمارے لئے جاگنے کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی ان کی یاد میں ان کی محبت میں اللہ کرے ہمیں بھی ہمارا بھی دل اسی طرح سے تڑپے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے تڑپا دے اس لئے میرے عزیز دوستو اپنی تنہائیوں کو ضائع نہ کرو اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کیا کرو تنہائیوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو اپنی تنہائیوں کو قیمتی سمجھو اپنی تنہائیوں کو قیمتی بناو اپنی تنہائیوں کو وصول کرو اپنی تنہائیوں کو درود شریف سے آباد کرو اپنی تنہائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترپنے والے دل کے ساتھ ان تنہائیوں کو کو آباد کرو ان کو زائے نہ ہونے دو ادھر ادھر آپ تو ذرا سا خالی گیٹے تو بس فورا فور نکال لیا تب ہی تنہائیوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو ان کے مجہدات کو یاد کیا کرو ان کے پیغامات کو جو نبی علیہ السلام جو پیغام دے کر گئے ہیں اس پیغام کو کبھی ذہن میں دہرائیا کرو اور پھر اپنا محاسبہ کیا کرو نبی جی واقعی جتنے آپ نے ہمارے لئے مجاہدے کیے کہ کیا ہم اپنے عمل سے آپ کی اتعاد کر کے اپنے عمل سے کیا ہم آپ کی مجہدات کا کوئی ذرہ بھی کوئی ذرہ بھی اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں ہمارا عشق کوئی وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں ہمارا عشق کوئی وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں پتا چل جائے گا خود ہی جب ہم اپنے تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے عمال کا محاسبہ کریں گے اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت میں تڑپنے والا ہمیں دل عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب خوب برسنے والی آنکھیں نصیف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر درود اور سلام کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تذکرے کی شکل میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسر سے ذکر کرنے والا ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی بنائے اس سلسلے میں ہمارا ایک درس صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عظمت خاتم والنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آتا ہے آپ حضرات مہاں بھی وزٹ کیا کریں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جاننے کا موقع ملتا ہے ہماری اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں کہ یہ عاشقوں کا پیغام ہے یہ عاشقی کا پیغام ہے اور یہ ہر ایک انسان کے لئے چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہر ایک کے لئے نفع کا سعودہ ہے نفع کا بائیس ہے عزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ